کولسٹرول کو ہمیشہ سے ایک کلپٹ کی روپ میں ہی دیکھا گیا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ جو کولسٹرول ہے وہ آپ کا دشمن ہے کولسٹرول کے کارن ہی سارے ہرٹ اٹیکس ہوتے ہیں کولسٹرول آپ کی کورنری آرٹریز میں جمع ہو جاتا ہے جس کے کارن ہرٹ اٹیک ہو جاتا ہے لیکن کیا یہ سچ ہے؟ دوستو میں ہوں ڈاکٹر مشرف حسین اور میں اسی طرح کے ہیلتھ انفرمیٹی ویڈیوز آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ کولسٹرول ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اور کیا کولسٹرول ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے ہمارے شریر کے لیے کیا کولسٹرول ضروری ہے یا نہیں ہے یا اس کو پوری طرح سے شریر سے باہر نکال دینا چاہیے تو یہ مانا جاتا ہے کہ نہیں اگر کولسٹرول کے لیول زیادہ ہوں گے تو آپ کے ہرٹ کی بیماریوں کے خطرے بڑھ جائیں گے آپ کو کورنری آرٹری ڈیزیز ہو جاتی ہیں اور یہ ہرٹ اٹیک کا کارن بڑھتا ہے لیکن یہ بات پوری طرح صحیح نہیں ہے صرف کولسٹرول ہی اکیلا فیکٹر نہیں ہے جو ہرٹ اٹیک کا کارن بنتا ہے کولسٹرول آپ کے شریر کے لیے اتنا ہی ضروری کمپوننٹ ہے جتنے دوسرے باقی کمپوننٹ ضروری ہوتے ہیں اب آپ کہیں گے میں الٹی بات کر رہا ہوں ابھی تک تو ڈاکٹرز یہ کہتے آئے ہیں کہ نہیں کولسٹرول آپ کے شریر کو نقصان کرتا ہے اگر کولسٹرول کی ماترہ زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کو کولسٹرول کم کرنے کی دوائیاں لینی چاہیے میں آپ کو پروف کروں گا سینٹیفیکلی کیونکہ ابھی کچھ سٹڈیز ایسی ہوئی ہیں یوں کہ میں ابھی ایک ریسینٹلی ایک سٹڈی چھپی تھی دو سال پہلے جس میں ایک سٹڈی کی گئی تھی ساٹھ سال سے عمر کی لوگوں پہ اور اس میں ایک گروپ کے لوگوں کو کولسٹرول کو کم کرنے کی دوائیاں دی گئی جن کو سٹڈیز کہتے ہیں اور ان کا کولسٹرول کا لیول نورمل یا نیچے کی طرف رکھا گیا جو دوسرا گروپ تھا ساٹھ سال سے اوپر کے لوگوں کا ان کے کولسٹرول کو کم نہیں کیا گیا جو ان کا کولسٹرول لیول تھا اس کو ویسے رہنے دیا گیا یعنی کہ ان کو کوئی سٹڈن یا کولسٹرول کو کم کرنے کی دوائیاں نہیں دی گئی اور سرپرائزنگلی جو ریزلٹ آئے وہ چوکانے والے تھے جن لوگوں کو کولیسٹرول کی دوائی دے کے کولیسٹرول کے لیول کو کم کیا گیا تھا ان کا موٹلیٹی ریٹ کہیں زیادہ تھا ان کا لائف سپین کم تھا با مقابلے ان کے جن کا کولیسٹرول لیول اچھا تھا زیادہ تھا اور ان کو کولیسٹرول کو کم کرنے کی دوائی نہیں دی گئی تو یہ کیسے ہوا اس کا قرآن دوستو یہ ہے کہ ایک کولیسٹرول کو بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے نیچر نے ہمیں دو طرح کے کولیسٹرول دیئے ہیں ایک اچھا کولیسٹرول مانا جاتا ہے اور ایک برا کولیسٹرول مانا جاتا ہے مینلی دو طرح کے کولیسٹرول ہوتے ہیں جس کو HDL کہتے ہیں یہ اچھا کولیسٹرول ہے دوسرے کو LDL کہتے ہیں یہ برا کولیسٹرول مانا جاتا ہے کولیسٹرول لیور کے اندر بنتا ہے ہمارا لیور ہمارے شریر کے ضرورت کے حساب سے خود ہی کولیسٹرول پیدا کرتا رہتا ہے ہمیں باہر سے کچھ ایسی چیزیں لینے کی جنرلی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ آپ کے بھوجن میں جو چکنائی آپ کھاتے ہیں اسی سے کولیسٹرول بنتا ہے اب آپ کس طرح کا بھوجن کر رہے ہیں اور آپ کا لائف اسٹائل کیسا ہے وہ سب اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ نے کولیسٹرول کی ماترہ کو بیلنس کر کے رکھتا ہے LDL, HDL یا جو ان کا ایک ریشیو ہوتا ہے وہ اگر بیلنس ہے تو کوئی خطرے کی بات نہیں ہے لیکن جب اس میں ایم بیلنس ہوتا ہے تو یہاں سے خطرہ شروع ہو جاتا ہے جو LDL ہے جنرلی یہ کورنری آرٹیز میں ڈیپوزیٹ ہوتا ہے جو بلڈ کے اندر زیادہ ہوتا ہے لیکن جو HDL ہے یہ HDL پیچھے سے اس LDL کو اپنے ساتھ چپکا کے واپس لیور میں بھیجنے کا کام کرتا ہے اور لیور اس کو فلش آؤٹ کر دیتا ہے تو جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ کولیسٹرول آپ کے ہرٹ اٹیک کے لیے ذمہ دار ہے اس کا ریورس آنسر یہ بھی ہے کہ کولیسٹرول ہی HDL کولیسٹرول آپ کو ہرٹ اٹیک کے خطرے سے بچاتا ہے تو اس لئے ان دونوں کو بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے پہلے سمجھ لیتے ہیں جو لپڈ پروفائل ہے جو کولیسٹرول کے نورمل لیول سے ہمارے شریر میں وہ کتنے ہونے چاہیے جو ٹوٹل کولیسٹرول کی ماترہ ہے وہ ڈیڑھ سو سے اور دو سو کے بیچ میں مینٹین رہنی چاہیے اگر ڈیڑھ سو سے نیچے کولیسٹرول کا لیول ہے تو یہ بھی آپ کے شریر کے لیے اتنا ہی نقصان دے ہے جب کولیسٹرول آپ کا بڑھ جاتا ہے اس کے جو دوسرے کمپوننٹس ہیں جیسے HDL جس کی ہم بات کر رہے ہیں اچھے کولیسٹرول کی اس کی ماترہ چالیس میلی گرام پر دیل سے ادھک رہنی چاہیے جو LDL ہے جس کو ہم خراب کولیسٹرول کہتے ہیں اس کی ماترہ سو ایم جی پر دیل سے کم رہنی چاہیے اس کے باقی دو کمپوننٹس اور ہوتے ہیں ٹرائگلس رائٹس ٹرائگلس رائٹس بھی جو ہیں وہ نقصان دے ہوتے ہیں اگر زیادہ ہوں تو ان کی بھی ماترہ سو ایم جی پر دیل سے کم رہنی چاہیے اور ایک اور ہوتا ہے وی ال ڈیل اگر یہ بڑھتا ہے تو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے تو وی ال ڈیل کی جو ماترہ ہے وہ بھی تیس میلی گرام پر ڈیل سے کم ہمارے شریر میں رہنی چاہیے اگر یہ چاروں ٹائپ آف کولیسٹرول کا بیلنس رہتا ہے شریر میں تو آپ سوہست ہے آپ کا ہارٹ سوہست ہے آپ کی کورنی آٹری سوہست ہے اور شریر کے جو دوسرے فنکشنز ہیں وہ بھی سوہست رہیں گے میں یہ کس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ کولیسٹرول آپ کے شریر کے لیے ایک بہت ہی ضروری کمپوننٹ ہے اس کے فنکشنز کو ہم جال لیتے ہیں کہ کولیسٹرول آپ کے لیے کیوں ضروری ہے کولیسٹرول آپ کے جو ٹیشوز ہیں ان کو بنانے میں مدد کرتا ہے ان کو مضبوط کرتا ہے آپ کا جو ایمیون سسٹم ہے اس کو مینٹین کر کے رکھتا ہے ایمیونٹی کولیسٹرول دیتا ہے آپ کو اس کے علاوہ جو آپ کے سیکس ہارمونز ہیں وہ کولیسٹرول سے ہی بنتے ہیں وٹامین ڈی تھری اور دوسرے ہارمونز کو بھی کولیسٹرول بنانے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کا بائل جوز ہے بائل جوز لیور کے اندر بنتا ہے اور یہ آپ کے پاچن کریا میں بہت سیاک ہوتا ہے خاص طور سے فیٹ کو پچانے میں مدد کرتا ہے یہ بھی کولیسٹرول سے ہی بنتے ہیں آپ سوچئے کہ اگر کولیسٹرول کی ماترہ آپ کے شریر میں نہیں ہے یا کم ہے تو آپ کا سواست بگڑ سکتا ہے تو یہ ایک مدد بھی ہے کہ آپ کو کولیسٹرول کو نیچے کر کے رکھنا ہے کولیسٹرول کو نیچے نہیں کرنا ہے کولیسٹرول کو بیلنس کر کے رکھنا ہے کیونکہ یہ آپ کے شروعیر کے لیے بہت ضروری اویاب ہے اس کو مینٹین کر کے رکھنے کی ضرورت ہے یہ تو ہم نے بات کر لی کہ اس کے ٹائپز کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے اب یہ بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ اس کو مینٹین کیسے کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں آپ محنت کرتے ہیں آپ پسینہ بہتے ہیں تو آپ کا HDL کولسٹرول کا لیول امپروو ہوتا ہے بڑھتا ہے اس کی جو quality اور quantity دونوں اچھی ہو جاتی ہیں اور جو LDL کولسٹرول ہے یا جو triglycerides ہیں یا VLDL ہے جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ اس شریر سے باہر نکلنے لگتا ہے اس کا لیول کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کی dietary habits جو ہیں وہ بھی کولسٹرول کی ماترہ کو صدارتی ہیں یا balance کرتے ہیں جو dry fruits ہیں جتنے بھی nuts ہیں چاہے peanuts ہو چاہے almonds ہو چاہے اکھروٹ ہو یا جو بھی پھلیدار سبزیاں ہوتی ہیں وہ سب اچھا کولسٹرول پناتی ہیں اور برے کولسٹرول کو یا LDL کے لیول کو کم کر کے رکھتے ہیں اس کے علاوہ انار کا juice بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے انار کا juice بھی اچھے کولسٹرول کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ ڈرنگ کرتے ہیں ریڈ وائن کی بہت تھوڑی سی ماتر اگر آپ لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے اچھے کولسٹرول کو بڑھاتا ہے اور برے کولسٹرول کو شریعت سے باہر نکالتا ہے برے کولسٹرول کو بڑھاتا کیا ہے برے کولسٹرول کو بڑھاتا ہے آپ کا exercise نہیں کرنا آپ کا sedentary lifestyle باہر کا بوجن junk food کی ماترہ زیادہ کھانا اور بہت زیادہ chicken یا animal foods and processing foods کا استعمال کرنا پھر یہ آپ کے bed کولسٹرول یا LDL کی ماترہ یا triglycerides کی ماترہ کو بڑھاتا ہے پھر یہ coronary arteries میں جمع ہو جاتا ہے جس سے آپ کے heart attack کا risk بہت زیادہ پڑ جاتا ہے اب ایک ہی نئی سوچ اور ویچار ہونے لگا ہے کہ کیا heart کے patients کو statins دینا ضروری ہے یا نہیں دینا چاہیے 60 سال کے اوپر کے لوگوں پر تو یہ study آگئی ہیں اور یہ recommendations بھی آنے لگی ہیں کہ ان کو statins نہ دیے جائیں تو اچھا ہے کسی دوسرے طریقے سے lifestyle change کر کے ان کا کولسٹرول کو maintain کر کے رکھا جائے تو وہ ان کے life span پہ زیادہ اثر کرے گا تو یہ ابھی research کا ماملہ ہے studies اس پہ ہیں مگر یہ کہنے میں کوئی دورائے نہیں ہوگی کہ کولسٹرول آپ کے لیے بہت ضروری ہے آپ کے شریر کے لیے بہت ضروری ہے آپ کے شریر کے body functions کو maintain کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اس لئے آپ کولسٹرول کی ماترہ کو balance کر کے رکھیں نہ کہ اس دور میں شامل ہو کہ آپ کو کولسٹرول کی ماترہ کو کم کرنا ہے I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ جانکاری اکھی لگی تو ویڈیو کو like کریں share کریں اور چینل کو subscribe کرنا بلکل نہ بھولیں ڈانیواد